ہلو دوستو سواہت ہے آپ کو اپنے چینل نولیس کا ایم اور میں ہوں آپ کو دوست عمد وارہ جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر ڈیلی کرنیٹ افئر کے کلاسز چل رہی ہیں اور اس میں آجم چوبیس جنوری کا کرنیٹ افئر ڈسکس کرنے والے ہیں جیوہاں دوستو آجم چوبیس جنوری دو جاور پیس کا کرنیٹ افئر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بھی ہندی میں ڈیلی کرنیٹ افئر کا آپ کو ہندی میں اپ ڈیٹ ملتا رہے گا ٹھیک دوستو اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ پیسا شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہاں پر ہے کہ ہمارے چینل پر کمپلیٹلی فری کورسز پروائیڈ کر آ جا رہے ہیں جی ہاں دوستو اب آپ کو کسی بھی طرح کا پلس سبسکرپسن لینے کی آپ پیٹ کورسز کریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے چینل پر آئیں سبسکرائب کریں اور بینک پیو، ایسس سی کلرک، آر بینٹی بی سی ریل بیو سمدہ برکتین ان سبھی کے لیے فری کنٹینٹ آویلیبل ہے جنہیں آپ بلکل فری لے ایکسس کر سکتے ہیں تو دوستو چلی آئے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا چوبیس جنوری دوزار بیس کا کرنٹ افئر کو تو چوبیس جنوری کا پہلا کرنٹ افئر جو ہے پہلی نیوز جو ہے وہ یہ رہی دوستو کہ بھارتی نیسانیواز دیوانسو اور اپوروی نے میٹن کپ میں جیتا سوانا پتک جیتا ہے تو چلی جرہ اس کے بارے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو میٹن کپ ہے یہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو میٹن کپ ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے نیسانیوازی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ کوشن کو کیا ہے گھما کر پوچھا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کے کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر طرح سے پریپیار ہیں تو پہلی چیز تو جو میٹن کپ ہوتا ہے یہ نیسانیوازی سے ریلیٹڈ ہے ایک چیز اور یہ کہاں پر ہوا ہے آسٹریہ میں ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میٹن کپ جو آسٹریہ میں ہوا ہے یہاں پر بھارتی نیسانیواز اپوروی چندیلا اور دیویان سنگھ پرمان نے سوانا پتک اپنے نام کیا تو دیکھیں سوانا پتک اپنے نام کیا تو یہ نیس اپنے آپ میں سپورٹس ایکشن کی ایک بہت زیادہ اپورٹن ڈیوز بنتی ہے دوستو تو اپوروی چندیلا اور دیویان سنگھ پرمان نے سوانا پتک اپنے نام کیا اور اپوروی چندیلا نے مہیرہ ورگ میں دس میٹر رائیفل میں جبکہ انجوم میگالیا نے کانسا پتک جیتا ہے دیویانس نے پرس ورگوں میں دس میٹر میں رائیفل میں سوانا پتک جیتا ہے تو یہ دونوں نام آپ کو یاد رکھنے اور آسٹریہ میں ہوا تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم 24 جنوری 2020 کی اگلی کرر انٹرفیر کی نیوز ڈسکس کرتے ہیں جو کی آئیسے آئیسے بینک نے کارلیس نگت نکاسی کی سبیدہ کی ہے سروعات کیا جی ہے دوستو تو کس بینک نے کارلیس نگت نکاسی کی سبیدہ سٹارٹ کیا تو وہ آئیسے آئیسے بینک یہ نام آپ کو یاد رکھنا چاہتا ہم اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو آئیسے آئیسے بینک نے اس نے ایٹی ایم پر جریح اس کے جریح ایٹی ایم کے جریح کارلیس نکالنے کی بدرول کی جو سبیدہ ہے وہ پردان کر دے اور ابھی یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو دیرے دیر سبی بینک اپنانے کی کوسس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو اور ایزی لی ان کا پیسہ ٹرانسفر کرنے دیا جائے لیکن آپ کو اس لئے یاد رکھنا ہوگا کہ کارلیس اسکیم کے طرح یا کارلیس ٹیکنیک کے طرح آپ ایک دن میں کیول 20,000 روپے کی نگت نکاسی کر سکتے ہیں یہ لیمٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ بینکنگ اگزام میں لیمٹ ضرور پوچھی جا سکتی ہے تو دو چیزیں بہت زیادہ ضرور ہیں یہاں سے یاد رکھنے کے لئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئیسی 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 آئیس نے یہ سبیدہ پروائیٹ کری ہے کہ آپ کارلیس کارٹ سوائپنگ کر سکتے ہیں دوسرے چیز جو پرتی دن کی دیلی لیمٹ ہے وہ 20,000 روپے جی اب پرتی دن کی دیلی لیمٹ ہے وہ مات رو مات 20,000 روپے اب آپ کو کوچھ اور چیزیں میں اس کے ساتھ رکارٹ میں بتا دوں کہ آئیسی 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 bینک کے ایمڈ اور سی او فلال میں کون ہے سندیک بھکسی ہے اور اس کا مکہال ہے آگے بڑھ دیں آگلی نیوز کی طرف ہم بات کردیں 24 جنوری avait تو ترکانٹ قصی بھومی کو دیش کا پہلا راج بن گیا جہاں دوستو اترا کھنڈ جو ہے وہ کرسی بھومی کو پٹے پر دینے والا پہلا راج بن گیا ہے بھارت کا چلیے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس نیوز میں ہے کیا ڈیٹیل میں تو دیکھیں دوستو بھارت سرکوار دورہ کرسی بھومی کو پٹے دینے والی نیتی تیار کرنے والا پہلا راج کون بن گیا ہے اترا کھنڈ بن گیا ہے کوشن بلکل پوچھا جاکتا ہے سپر 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 اپورڈنٹ کوشن ہے اسے بلکل پی جائے آپ لوگ تو ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا گیا ہے ایسا پہلا راج بن گیا ہے جو بھومی کو لیچ پر دینے کیا ہے بج میں کسانوں کو بھومی قرائے پر دیا جائے گا تو قرائے پر دیا جائے گا مطلب اس میں کیا ہوگا پٹے پر دینے کا مطلب ہوتا ہے دوستو کی کچھ پارسک یا فصلی آدھار پر ٹسکوں کو کچھ قرائے نسچت کیا جائے گا اور اس کے بیسس پر انہیں ہی دیا جائے گا اور یہاں پہ آپ کے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی سنستہ کمپنی فارم یا انجیو تیس سال کے لیچ پر ردکتم تیس اکڑ بھومی پٹے پر لے سکتی ہے تیس اکڑ بھومی پٹے پر لے سکتی ہے اور آپ کے یاد رکھنا ہوگا یہ دی پرکھیت کے آسپاس سرکاری جمین ہے تو جلا مجسٹریٹ کی انومتی سے سلک کا بھکتان کر کے اسے بھی پٹے پر لیا جا سکتا ہے مطلب جلا مجسٹریٹ مطلب کلیکٹر کی انومتی لے کا اس جمین کو بھی لیا جا سکتا ہے اب ہم چونکہ اترہ کھنڈی کی بات کر رہے ہیں تو اترہ کھنڈی کے بارے ہم کچھ امپورنٹ جی جہاں آپ کو یاد رکھنے ہوگی کہ اترہ کھنڈ کے جو مکھی منتری ہیں وہ تربیند سنگھ راوت جی ہیں اور یہاں کی راجیپال جو ہیں وہ بیوی رانی مورے ہیں راجیپال آپ کو جرور یاد رکھنے چاہیے کیونکہ آج کل سی ایم نہیں پوچھ رہے ہیں راجیپال گورنر جرور پوچھ رہے ہیں تو راجیپال کونے بیوی رانی مور ہیں اور اترہ کھنڈی کے جو رازدھانی ہے وہ دہرہ دون ہے چلیے چوبیس جنوری دوزار بیس کے اگلی نیوز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈین آئیل نے گھانا کے پیٹرولیوم چھیتر میں سہیوک کرنے کے لیے سمجھوتا کیا ہے کس نے انڈین آئیل نے کہاں پر سمجھوتا کیا ہے پیٹرولیوم چھیتر کہاں پر گھانا یہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے تو انڈین آئیل نے گھانا کی راستی LPG پروموشن نیتی کی اچھت نسبادن کے لیے گھانا کی راستی پیٹرولیوم پرادی کرنے کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو انڈیا نوائل نے گھانا کے نیشنل پیٹرولیوم آئل کالپوریشن کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے اور اس میں بھارت جو ہوگا وہ گھانا کو تقنی کی وصیح شکتہ سہیتہ پردان بھی کرے گا اور اس کا ادیس سے دونوں دیسوں میں پیٹرولیوم کے آدھان پردان کو بڑھانا ہے کیونکہ پیٹرولیوم کے جو ریٹس ہیں وہ دن بھر دے بھائی دے بڑھ رہے ہوا انڈیا اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ جو اس کا نیریات ہے وہ کافی مسکل ہوتا جا رہا ہے کچھ کارنوں کو چلتے تو نیریات کو بڑھانے کے لیے تاہی کہ یہ نیریات زیادہ ہوگا تبھی ہمارے دیس میں پیٹرول کی جو کیونتے ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے تھوڑا بہت کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارگیٹ پر بھی ڈیپینٹ کرتا ہے اچھا وہیں ہم بات کرتے گھانا کی تو گھانا کے جو راست پتی ہیں یہ نانا اکوفو ایڈو ہیں اور یہاں کی رازدھانی اکارہ ہے اور ان کی جو مدرہ ہے وہ گھنین سیڈی ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے آدھ رکھنا چاہی کہ گھانا کے راست پتی ہیں نانا اکوفو ایڈو رازدھانی اکارہ اور یہاں کی جو مدرہ ہے وہ گھنین سیڈی ہے آگے بڑھتے ہم اگلے نیوز کی طرف بڑھتے ہم ہماری تو ایو این نے یونائیٹڈ نیشن نے چالی وطورس کے لیے بھارت کی جی ڈی پی کا نمان کو گھٹا کر 5.7 کیا ہے اب بینکنگ ایگزام کے لیے تو یہ بہت زیادہ ایمپورڈن نیوز بنتی ہے کیونکہ بینکنگ ایگزام میں جی ڈی پی سے ریلیڈیڈ کوشن ہنڈر پرسنٹ پوچھے جاتے ہیں اور چونکہ بھارت کی جی ڈی پی ڈی 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 گر رہی ہے کچھ کارانوں سے اور بھارت ایک 5 ڈی 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 ڈالر کی اکنومی بننا چاہیتا ہے جس کے لیے بھی ریسینٹ جو ہمارے ایکنومک بزرٹ آیا تھا اور ایکنومک سربیہ آتا اس کے کارڈک ہمیں اگلے کچھ سالوں تک 8% کی جی ڈی 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 پی کو گرو کرنا ہے یادی ہمیں 5 ڈی ڈالر کی اکنومی بننی ہے پرنتو جو ایکنومی ہے یہ ڈی ڈی กر رہی ہے جو ایجینسیاں ہیں ریٹنگ ایجینسیاں وہ ڈی 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 سے کم کرتی آ رہی ہے تو دیفنیٹلی یہ ایک چندہ جنگ ویسا ہے اور ایسے استیتیوں میں ایک قوشن جرور آ سکتا ہے تو سہیوکت راشت نے یونائٹیڈ نیشن نے وشوارتھک استیتی اور سمبھاؤن ہے ویس بی جو ریپورٹ ہوتی ہے تو اس ریپورٹ کا 2020 کا سنسکران جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے اور اس میں بھارت کی جی ڈی پی بکاس درد کو گھٹا کر کتنا کر دیا ہے 5.6 پرتیسط کر دیا ہے یہ انماندر پہلے کتنی تھی رکھنے ہوگی کہ پہلے کتنی تھی جو کتی 7.6 اور اب اسے گھٹا کر 5.7 پرتیسط کر دیا گیا ہے یہ ہم بات کر لیتے ہیں جرہ سہیوکت راشت کے بارے میں سہیوکت راشت کا جو مکھیل ہے وہ نیو آرک میں ہے اور اس کی ستھاپنا 24 اکٹوبر 1945 ہوئی تھی اور سہیوکت راشت کے جو مہا سچے وہ انٹینیو گوٹیریس ہے اور انٹینیو گوٹیریس سے پہلے جو تھے وہ بان کی مون تھے ہاں کہ پڑھتے ہیں ہماری اگلی نیوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیندری منتری منسوق منڈویہ نے یوین کی ایڈس کاریکرم میں سرکت کی تو یہ کوشن بلکل پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارتی طرف سے یوین کی ایڈس کاریکرم میں کس نے سرکت کی تھی تو وہ تھے منتری منسوق منڈویہ تھے ٹھیک ہے دوستوں اب یہ کاریکرم کہاں پر ہوا تھا جو ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں تو پہلی چیز تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو منسوق منڈویہ ہے یہ نوہاہن راجبانتری ہیں سوطنتر بابار میں ٹھیک ہے اور انہوں نے سوزر لینڈ کے دابوس میں بسوارتک منڈ اور دوستو بسوارتک منڈ جو ورلڈ اکنومک فورم کی ابھی پچاس بھی میٹنگ ہوئی یہ سوزر لینڈ کے دابوس میں ہوئی اور سوزر لینڈ کی رازدھانی کیا ہے برن ہے اور سوزر لینڈ میں جو کرنسی چلتی ہے تو منسوق منڈویہ نے سوزر لینڈ میں کے دابوس میں بسوارتک منڈ کی جو بیٹک ہوئی تھی اس میں سیوکت راست کے ایڈس کارکرام میں بھی بھاگ لیا تھا اور اس کارکرام کا بسوار کیا تھا اس بار تو یہ بسوار بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور یو این ایڈس کیا ہے یو این کی ایک سکسیڈ آئیڈ ہے جو بسو میں ایڈس کیا پرتی جاغرکتہ پھیلانے کے لیے ایڈس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور اس کی پرتی لوگوں میں جو بھرم کی ستیتیاں ان کو مٹانے کے لیے بھیدنے دیشوں میں کارے کرتا ہے مطلب ویٹ کارے کرتا ہے تو یہ ایک ایسی چلتا ہے ٹھیک ہے چلی دوستو یہاں پر کچھ ایمپورٹن چیز جو آپ کو ضرور رہا درکھنے چاہیے کہ بسوارتنے دیو ایڈس کا جو مکھیالہ ہے وہ جنہیں بس ریزرلینڈ میں اور یہاں پر ایک اور چیز آپ کے لیے رکھنے چاہیے کہ بینی بیامینہ جو ہیں وہ ایڈس مکھیالہ کے مہا سچے ہو ہیں آگے بڑھتے ہم اپنے اگلے کرنٹ افیر کی نیوز کی طرف تو NPCI نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا نے سرکچت بھوکتان کے لیے لانچ کیا ہے بجھ پلیٹ فارم تو اگر یہ بینکنگ آسپرینٹ کے ایک بہت ساتھ اپنٹ کوشن بن جاتا ہے کی بجھ پلیٹ فارم جو ہے وہ کس نے لانچ کیا ہے تو جو بجھ پلیٹ فارم ہے یہ لانچ کیا ہے NPCI نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا بھارتی راشتہ بھکتان نگم ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو بجھ پلیٹ فارم ہے یہ بجھ پلیٹ فارم ایک ڈسٹیبیٹر لیزر ٹیکنالوجی پر بیزڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ UPI اور روپے کارڈ جیسی سویدھاؤں میں جو فراڈ ہوتے ہیں انہیں روکنے اور انہیں اور ادھک سیکیور کرنے کے لیے ڈیبلپ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ تین نوٹ پر کام کرنے والا ہیں پہلے چیز NPCI میں کلیرنگ ہاؤس نوٹ پر دوسرا ہے آدھار ستیاپن نوٹ پر اور تیسرا ہے سبھی بینکوں کی سہبھاگی نوٹ پر پارٹناشیب نوٹ پر ٹھیک ہے تو یہ ایک ایمپورڈنٹ چیز تھی آگیا اور اس سے ریلیٹیٹ کچھ ایمپورڈنٹ انفرمیشن جو آپ کو پتا ہونا چاہئے کی NPCI کے MD سارے آدھنی کرنے ہوتے جو جو چیز ایمپورڈنٹ میں رہی ہیں صرف ان کے ہیٹ ساتھ کرنے ہوتے جیسے ابھی NPCI نے ایک نئی پروگرام لانچ کیا تا NPCI کے بوچھے جانی کی سمبھا ہونا جاتا تو آپ رکھنا ہوگا کہ دلی پمبے یا ان کا مکھیالہ پوچھا جس سکتا ہے مکھیالہ تا آپ سمارٹ سٹڈی کرنی ہوگی تھوڑا سا رسرچ اور انیلیس کرنا ہو تب ہی آپ سکور کو بوسٹ کر سکتے دوست یہاں پر 24 جنوری 2020 ختم ہوتا ہے اس کے questions آپ جلدی ملیں گے ریویزن کے لئے thank you